بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ایک فیضاباد درنا کیس کے حوالے سے سماعت ہونی تھی تھوڑی دیر سے آپ تک پہنچ رہا ہوں اصل میں میں مکمل تفصیلات کا انتظار کر رہا تھا کہ منظم طریقے سے مکمل تفصیلات جو ہیں وہ میرے ہاتھ لگیں پھر ہی میں اس کے اوپر ڈسکس کروں کیونکہ صبحوں سے تو پتا چل رہا تھا کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکن مکمل نہیں تھی پہنچ پا رہی ابھی پوری کی پورا مقالمہ جو تحریک لبک پاکستان کے والے سے الیکشن کمیشن کے وکیل اور جسٹس قاضی فائزیسہ کے درمیان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں پھر بابا جی کے بارے میں کیا ریمارکس دیئے فائزیسہ صاحب نے اور اس کے اندر ویسے تو وہ بڑے قانون کے اوپر عمل کرتے نظر آئے ہیں لیکن بہت سی سوالات بھی اٹھتے ہیں تو آپ سے گزاری شاہ کے ویڈیو گرنٹ تک لازمی دیکھیں گا اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے کر ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں جی تو یہ مکمل تفصیل میرے سامنے ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں تو سپریم کورٹ نے تحریک لبک کی فارن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے فنڈنگ کا معاملہ ایک ماہ میں حل کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن کے جو وکیلہ انہوں نے تین ماہ کا وقت مانگا تھا لیکن انہوں نے کہا جی الیکشن سے پہلے ہی اس کو حل کریں ایک مینے کے اندر اندر تو اب فنڈنگ کے میرے میں ریسینڈلی لاس جو میری ویڈیو دیکھی ہوگی دوستوں نے تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جو تحریک لبک پاکستان کے والے سے الیکشن کمیشن نے رپورٹ پیش کیا اس میں پندرہ لاکھ فورن فنڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن میں نے تب کہا تھا کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو چھیڑ شروع کر دیا ہے اور فائز عصہ صاحب اس کے اوپر نہیں چھوڑیں گے تو وہی بات ہوئی ہے چلیں آگے پڑھتے ہیں چیف جسٹس کازی فائز عصہ کی سربراہی میں تین اپنی بینچ تاجی کیس کے سمات کی ہے کمیشن کے وکیل ہیں شروع میں یہ بات ہے لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ خادم حسین رزوی صاحب کو حافظ خادم حسین رزوی صاحب پکا رہے تھے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں محسوس کیا اور انہوں نے جو ہے وہ سختی سے سوال کیا کہ آپ خادم رزوی کو حافظ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایک آئینی دارہ ہیں یو اے ای میں رہنے والے شخص کی پاکستان میں کیسے پارٹی ریجسٹر ہوتی ہے ایک درخواست آتی ہے اور اگلے دن جماعت ریجسٹر ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فائلوں کے پئیے لگتے ہیں کچھ کہتے ہیں اوپر سے حکم آتا ہے بتائیں کسی کسی قانونی جماعت کو ریجسٹر کرنے کا قانونی طریقہ کیا ہے یہ ان سے پوچھا گیا ہمیں فائلوں پر دوہزار شہریوں کے شناتی کارڈ بھی نظر نہیں آ رہے ابھی مکمل ریکارڈ دکھائیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کل تک کا وقت دیں تمام تفصیلات فراہم کر دیں گے یہ جو تین مہینے کا وقت مانگا پھر انہوں نے کہا کہ جے اس کے اوپر بھی نہ کہہ دیجئے گا کہ ایک ماہ لگ جئے گا یہ مجھے جلدی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ تفصیلات ایک دن کے اندر آپ کو فراہم کر دیتے ہیں سپینگو نے ریماس دیئے کہ الیکشن کمیشن خود تسلیم کر رہا ہے کہ ٹی لپی مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے آپ نے پندرہ لاکھ کی رقم کے لیے پینٹ مونگ پھلی کی اسطلاح استعمال کی کیا یہ کوئی قانونی اسطلاح ہے اس وقت اس وقت کے فنڈ پچاس لاکھ سے کچھ زیادہ تھے یہ تو تیس فیصد رقم بن جاتی ہے چلیں پچاس لاکھ بھی مان لیتے ہیں پارن فنڈنگ ہے بھائی اس کے اوپر ٹھیک ہے تحریک کے لبے پاکستان کو بلانا چاہیے اور ان سے اس کا جواب مانگنا چاہیے لیکن پچاس چاس کروڑ ڈالر اربوں روپے جو ہیں ان کے اوپر چیف جسی صاحب خموش رہے ہیں اور پھر خیر آگے چلتے ہیں جسر اتہر من اللہ نے پوچھا کہ بھرونے ملک سے جو انفرادی طور پر رقم بیجی جائے وہ ممنوع نہیں سوال پوچھا اٹارین جنرل نے جواب دیا کہ یہ درست ہے صرف کسی دوسرے ملک کی حکومت کوئی بھی باہر سے ہے وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے اچھا جی آگے پڑھتے ہیں چیف جسی نے الیکشن کمیشن کے بکیل سے کہا کہ آج آپ الیکشن کمیشن کی نہیں ٹی ایل پی کی وقالت کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ان کا پندرہ لاکھ ہٹے میں نمک برابر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ٹی ایل پی کی وقالت کر رہے ہیں آپ کسی اور کی وقالت کر رہے ہیں تو کرتے رہیں ہمیں لگا تھا آئینی دارہ کہے گا ہم سے غلط ہوئی مگر یہ تو کسی کے دفاع میں بیٹھا ہوا ہے جی آئینی دارہ اچھا آپ نے انہیں کہا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے بیجنے والے کا نام بتائیں رقم بیجنے والے نے اگر کہا تھا کہ اس کا نام ظاہر نہیں کرنا تو وہ رقم واپس کر دیتے ہیں یہ ٹی ایل پی نے کہا تھا کہ وہ ظاہر ہے ایک مذہبی معاملہ تھا تو اس کے اندر جس جس نے بھی مدد کی اس نے کہا کہ ہم اپنے نام نہیں شو کرنا چاہتے لیکن ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے آر ایک کا چلے خیر آگے پڑھتے ہیں جی انہوں نے کہا جی رقم واپس کر دیتے پاکستانی قانون تو ایسے رقم لینے کی اجازت نہیں دیتا تحریک اللہ بھئی کو آئی فنڈنگ کی تفصیل میں ایک بھی راؤنڈ فگر نہیں مطلب پندرہ لاکھ ہے تو پندرہ لاکھ دوزار روپیا کیوں نہیں ہے اوپر پندرہ لاکھ ہی کیوں ہیں اچھا ظاہر ہوتا ہے یہ فنڈز بیرونے ملک سے ہی آئے جو کرنسی تبدیل کے ایک بھی راؤنڈ فگر نہیں بنا کرنسی تبدیل کریں نا اگر آپ کو کوئی بیس زار بھیجتا ہے تو ہو سکتا بیس ہزار پانچ روپے بن جائیں جب وہ اس کا اس کو چینج کرتے ہیں اچھا جی وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ وقت دیا جائے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے چیف جسر نے کہا کہ یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی دن آئینی داروں نے نظر سانی درخواستے دائن کی اس کے اوپرے ٹانی جنرل نے بھی جواب بڑا اچھا دیا ٹانی جنرل نے جوابا کہا کہ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ چار سال بعد نظر سانی درخواست مقرر ہوئی چار سال بعد بات نکلے گی تو بڑی دور تلق جائے گی بڑا اچھا اچھا لگا جی جواب دیکھیں ورنہ چیف جسر صاحب تو مطلب کہ جو میزائل ان کو اسرائیل پہ اوپر برسانے چاہیے وہ آج وکیلوں کے اوپر برسائے جا رہے تھے اچھا جی خیر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جماعت کو آپ ختم کر دیں لیکن ہمیں ان چیزوں کا جواب چاہیے اچھا خیر اس پر چیف جسر صاحب کہا کہ کیا یہ الیکشن ایکٹر پر عمل کیا گیا آئینی دارہ تو کسی اور کا دفاع کر رہا ہے ٹی ایل پی نے تیس فیصد آمدن کا ذریعہ بھی نہیں بتایا اور انہوں نے کہا جی ان کیا دوبارہ از سر نو ٹی ایل پی کی جتنی بھی جماعت چل رہی ہے ان کی فنڈنگ چل رہی ہے از سر نو اس کا جائزہ لیا جائے ٹی ایل پی کے جتنے بھی فنڈنگ کے ذرائع ہیں پھر ٹی ایل پی کے کس طرح یہ جماعت چل دیا ہے ان ساری چیزوں کی چھانبین کی جائے اور یہ ایک دو دنوں کی اندر اندر ہمارے تھا کہ یہ بات پہنچنی چاہیے لیکن ایک مہینے کا ٹائم بھی ہے جس کے اندر مکمل طور پہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک رپورٹ جامعہ رپورٹ جو ہے وہ دی جائے ٹی ایل پی کے فنڈنگ کے حوالے سے یہ چیف جیسی صاحب نے آج باتیں کی ہیں کافی سخت نظر آیا ہے جی آج اور بڑے ہی قانون پسند ہیں وہ لیکن وہ اچھا اس میں یہ جو مین مین سلوگن چل رہا ہے آج وہ تو میں نے آپ کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا آپ نے بڑے سے سنا ہوگا وہ مین سلوگن یہ ہے مین ٹائٹل یہ ہے کہ جی فیضاباد درنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اتنا بڑا درنہ کوئی ایسے ہی نہیں کروا سکتا پاکستان ایسے ہی نہیں تھا ایک وقت میں جام ہو سکتا ضرور اس کے پیچھے بڑی طاقتیں تھیں یہ کہا گیا لیکن چیف جسی صاحب بڑے تجسس میں مجھے نظر آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ فیضاباد درنہ جو تھا وہ کیوں ہوا تو سمپل سی بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی طرف جائیں آپ اچھا پندرہ لاکھ کی فنڈنگ کے اوپر بہت واویلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں کیچ اکاؤں ٹیل پی سے اس کا صاحب مانگنا چاہیے وہ دینے کو بھی تیار ہوں گے خیر وہ دیبیا پیپر مل وہ اس طرح کہ نواز شریف کا کیس ہے اس کے اوپر فوراں کلین چٹ دی تھی فائز عیصہ صاحب نے بغیر سنے اس کیس کو اور کہا تھا کہ ہم ان کو بھری کرتے ہیں اور اربوں روپے کے چور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی طرف اتنی سخت کاروائیاں فائز عیصہ صاحب نے آتے ہی نہیں کی پھر اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے یہ فیضاباد درنہ کیس فیضاباد درنہ کیوں ہوا اب بھئی پارلیمنٹ کی طرف چلے جائیں نواز شریف کو پکڑیں اور پیپلز پارٹی کو ایم کی ایم کو سارے اداروں کو پکڑیں جن دو اداروں کی آپ نے درخواست جو ہے اس کو کینسل کر دیا ہوا ہے کہ ان کو نکال دیا ہوا ہے اس چیز سے ان کو بھی بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو توہین رسالت کا کیس تھا اس کے اوپر کس کس نے ڈاکہ ڈالا کس کس نے دستخط کیے کون کون اس کے اندر ملوث تھا کہ جس کی وجہ سے فیضاباد درنہ ہوا ان سب کو پکڑیں سب کو اس کے ٹیرے میں لاکر بٹھائیں میں تو یہاں پہ کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو یہاں پر آواز اٹھانی چاہیے میں تو انتظار کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ فائز حصہ صاحب ان کو خود بلالیں تو پھر جب بات ہوگی نا ہر لحاظ سے پھر بات کا بھی مزہ آئے گا بات سننے کا بھی مزہ آئے گا اور آج تو خیار اور بھی بڑی باتیں ہوئی تھیں لیکن میری ویڈیو صرف ٹی ایل پی کے حوالے سے تو ٹی ایل پی کے حوالے سے آج قائز زی فائز حصہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے اگر الیکشن سے پہلے یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ خدش ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کسی بھی پارٹی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جبکہ ان کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہو تو اس کے اوپر یہ کہ الیکشن سے قبل ہی آپ ان کی فارن فنڈنگ کا معاملہ حل کر کے مجھے بتائیں تو اس کے اوپر مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ٹی ایل پی کو الیکشن کے اندر جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سپریم کورٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی تھی جی رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آج کی ساری ڈسکیشن ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے سارا زور جو ہے وہ ٹی ایل پی کی فارن فنڈنگ کے اوپر دیا گیا ہے اصل میں یہ چاہتے کیا ہیں اور وہ اٹارنی جنرل والی بات ہے کہ چار سال تو یہ کیس پڑا رہا چار سال کے بعد یہ جو ہے دوبارہ کیوں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا پھر اس کے علاوہ میں بھی اس میں کچھ کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب خادم حسین رزوی صاحب حیات تھے زندہ تھے دوزار انیس میں یہ کیس نپٹایا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ ہائی کورٹ کے اندر ہوتے تھے تو تب انہوں نے اس طرح خادم حسین رزوی صاحب کو کیوں نہ پکارا ان کو حافظ کہنے سے کیوں نہ باز کروایا پھر اس کے علاوہ خادم حسین رزوی صاحب کا ذکر جو تھا خلم خلا تب کیوں نہیں کیا کیوں نہیں ان کو پکارا گیا مزہ تو تب تھا کہ خادم حسین رزوی صاحب کے سامنے بات ہوتی پھر اب تو وہ چلے گئے ہیں اور ان کے پائے کا بندہ تو نہیں کوئی اس وقت ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بیٹھ جائے لیکن خیر چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ تھی اب تک کی ویڈیو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ